جیون میں اگر دکھ چل رہا ہے تکلیف نہیں چل رہی ہے کشت چل رہا ہے بیماری چل رہی ہے پریشانیاں چل رہی ہیں رستہ نہیں مل رہا تو پورا ساون کا مہینہ دو کلش لے کر ایک پالٹی پانی ہر تھا دو کلش سے جب جل چڑھائیں گے تو جندگی کا کچھرا بھی اپنے آپ بھٹ جائے گا اور جیون ساون ہے یہ کھاوڑ کی مہتبتہ دنیا کے لوگوں کھاوڑ لے کر جاتے ہیں کھاوڑ لے جانے کا مطلب ہے منا نہیں پر چت بھرتی میں کیوں کھاوڑ چڑھائی جاتی ہے کیوں کھاوڑ کا جل چڑھائی جاتا ہے کیوں کھاوڑ کو لاکر ہر سنکر بھگوان کو سمر بھٹ کری جاتی ہے اس کا کارن کیا ہے کہ ہماری جندگی میں اگر کوئی کچھرا آگیا ہے تو بھابا اس کو نکال لائے گا اس کو سماؤں ہم ڈنڈا اٹھا کے چلیں یا کھاوڑ بان کر چلیں تو وہ دو پاتر کا جلوی ہمارے لئے کھاوڑ کا ہی کھاوڑ کرتے ہیں کھاوڑ کرتے ہیں سے آن لائن ملکہ بھ اٹھا کرنے آن لائن سنکر بھگوان کو عدی شیر کریں گے برہم san man man سنکر مٹس میٹی کی شیلنگ کا نِرمان کریں گے ویش مٹی مٹی کے شیلنگ کا نِرمان کریں گے Pooواہ چھتری شد آدھیک کالی مکتی کی شیولین کا اندرمان کریں گے اور جب اگر کوئی مکتی نہیں ملے تو جو مکتی تمہارے گملے میں ہو تمہارے گھر کے کوئی کیارے میں ہو چاہے وہ سفید ہو چاہے وہ لال ہو چاہے وہ پیلی ہو چاہے وہ کالی ہو کسی بھی مکتی سے شیولین کا اندرمان کر لیں گے کیا کیا سامدری چڑھے گی یہ اگلی کتھا میں آپ کو سوچنا مل جائے گی کہ ہمیں کیا کیا شنکر بھاروان کو چڑھانا کالی مرچی تو چڑھے گی پر ساتھ میں اور بھی جو ساون آتا ہے جیسے نوراتری آتی ہے نا تو نوراتری میں ماتا جی کون سی چیز پر بیٹھ کر آئی اس کے حساب سے ماتا جی بشنگار ہوتا ماتا جی کو بھوگ بھی لگتا ہے تو اس حساب سے لگتا ہے کہ ماں اس نوراترے میں کون سی باہن پر بیٹھ کر آئی ہے دیپا والی پر لچنی جی آتی ہے تو کائے پر آئی ہے مکر سکرانتی آئی ہے تو کائے پر آئی ہے اس کا ایک نیم دکھا جاتا ہے تو سرامن مہینے میں جو اس بار سرامن آیا ہے تو اس میں کیا چیت چڑھا دی جائے جس کا پھل پورے بشن میں جو بھی ابھی شیخ کرے اور شیوراتری کا بھی شیخ ہے اس لیے شام کے سمعے پر راتری میں کبھی بھی ہو سکتا ہے شنکر کی شیوراتری کے دن اس کا مطلب ہی شیوراتری کبھی بھی کل سکتا ہے تمہارے نگر میں کوئی درہم منجن ہو تمہارے پریچی تو ہو تو ان کو بھی ابھی شیخ میں ساتھ نہ بٹھا سکتے ہیں ان سے بھی سنکل پوجن کرا سکتے ہیں منہ پر سات بجے سب آنند لیں گے تو ان دور باسیوں کو تو بڑا لاپ ملے گا کہ وہ راتری کو سات بجے اپنی تھالی لے کے گھر وہیں آ جائیں گے ہو سکتا ہے تو یہ تو پر دل سے ہردے سے بابا سو جڑنا اس ابھی شیخ کا پھل کیا ملا کل آدھرنی جگدی جی دویدی جی بتا رہے تھے ان کی بیٹی بتا رہی تھی کہ میں نے جو ابھی شیخ کر رہا تھا اس کا پھل مجھے ملا دویدی جی بتا رہے تھے میں نے جو ابھی شیخ کر رہا تھا سرامن کی شرطن میں اس کا پھل مجھے ملا تھا ایسے آپ بھی بیٹھے ہوگے آپ میں نے بھی ابھی شیخ کر رہا ہوگا اس کا پھل کیا ملا یا آپ کی جانس اگر سرامن کے سمبار کا برت کر رہے ہو تو پشوپتی برت مت کرنا اور پشوپتی برت کر رہے ہو تو سرامن کا سمبار کا برت نہیں کریں دونوں میں سے ایک چیتے ہیں برتے اور اگر سرامن کا مہینہ پورا نکل جا اور تمارے دو برت ہوئے تو دو برت رہنے تو پھر بات نہ کر لینا اگر آپ سمبار کرتے ہو سرامن کا مہینہ کرتے ہو اور کئی ماتا ہے کہ ہمارا چطورماس کا برت چلتا ہے اگر چطورماس کا برت کرتے ہو پشوپتی برت کا ایک نیام ہے کہ اس برت کے ساتھ میں دوسرا برت اگر بھس رہا ہے تو پہلے آپ جو برت کرتی ہوئی آئی ہو پہلے وہ کر لو پھر پشوپتی برت بات نہ کر لو شنکر بھگوان یہ کبھی نہیں کہتے کہ کسی دیوتا کا افمان کرو پیچ پڑ گئی تو تیچ کا برت کر لو ہر تالی کا تیچ پڑ گئی ہر تالی کا برت کر لو چطورتی پڑ گئی چطورتی کا برت کر لو پنچمی پڑ گئی پنچمی کا برت کر لو چھٹ پڑ گئی چھٹ کا برت کر لو جو تیوار پڑا ایک کا دس ہی پڑ گئی اور تم کرتے ہوئے آئے ہو تو ایک کا دس ہی کر لو تیچ کا برت کرتے ہوئے ہو تو تیچ کر لو چطورتی کرتے ہوئے ہو تو چطورتی کرو اگر سوم مار کے دن کوئی بھی تیوار پڑھتا اور تم کرتے ہوئے آ رہے ہو تو یہ ماں سوچنا کہ پشوپتی برت کیسے ہوگا پشوپتی برت کو اس دن چھوڑ دو اس دن تمہارا جو برت ہے اس کو کرو اور پھر اگلے جب موکہ ملے تب اس پشوپتی برت کو کرو پشوپتی برت کی کوئی کتاب نہیں ہے پشوپتی برت کا کوئی پاٹ نہیں ہے پشوپتی برت کا قبل ایک نیم ہے صبح احسنان کر کر پوجن کرنا کے لئے تھالی لگا لو پوجن کی تھالی میں جو تم رکھتے ہو چندن رولی مولی جنہ وادی کشپ بیل پتر جل دودھ پنچامر ساری سامگری رکھ کر بھگوان چنکر کے مندر میں جا کر پوجن کرو شیو مندر میں پوجن کر کر اس تھالی کو لے کر باپی سجاؤ صبح تمہیں پھلار کرنا ہو تو پھلار کرو تھالی لاکر رکھ دو رکھنے کے بعد میں شام کے سمجھ اس تھالی میں چھیر یہ رکھ لو اور میٹھے کا پرشاز رکھ لو گھر میں بنا ہوا کوئی بھی پرشاز جو سنکر جی کے لئے بناو پرشاز میں بھی بہاجن مت کرنا کہ میرے بچوں کے لئے بھی بنا کر دوں آدھا اور آدھا مندر لے جاؤں نہیں اتنا ہی بنانا جو بھگوان کے لئے بنایا اس کے لئے سمرپکتی آگیا پرشاز بنا کر لے جاؤ پرشاز کے تین ہندے سنکر بھگوان کا شام کو اسی تھالی سے پوجن جو تھالی لے کر گئے تھے اس میں جو رولی مولی چندن ابھیر گلال جو تم نے رکھا ہے مندر سے جواب تو تھوڑا تھوڑا بچا چندے کرانا کیونکہ شام کو تھالی واپس نہیں لگے گی وہی تھالی لگی ہوئی بیسی کی بیسی تھوڑا وہ سمان کم پڑے تو بھلے رکھ لو پر بیسی کی بیسی تھالی لے کر جانا اس میں چھے دیئے میٹھے کا پرشاز میٹھے کے حصے پرشاز کے حصے گھر میں کر کر مر لے کر جانا مندر میں بیٹھ کر پرشاز کے تین حصے کرنا تینوں بابا کے سامنے رکھ دینا اور بابا کے چرنوں میں پانچ دیئے پرجلد کرنا بابا سے نبیدن کرنا آج میرا پہلا پشش شکیورت ہے آپ سوکار کرنا میرے بابا اس کو کہہ کر بابا سے بنتی کر کر جو آپ کا بھاو ہے وہ کہہ کر ایک دیا دیئے چھے جمین پر رکھنا پانچ دیئے جلانے کے بعد میں ایک دیا واپس بنا جلایا ہوا تھالی میں رکھنا پھر لے کر آنا یہ نہیں کہ تھالی کی تھالی میں رکھنے دیا پانچ دیا لگا کر رہ دیا واپس اس گھومی پر رکھنا چھے ایک واپس لے کر آنا بابا سے مان کر کہ آپ کے دروازے کا پرکاش دھنوے وہو کا پرکاش میرے بھاں کے کا پرکاش میرے گھر تک ہونا چاہیے اسی سفاونا پر رکھنا اور ایک دیا جو چھٹا دیا ہے پرشات کا ایک حصہ لے کر آنا دو حصہ چھڑ کر آنا بابا کو بنتی کر کر آنا اور پھر گھر کے اندر رائی بھاگ میں سیدھے ہاتھ میں جب پرویش کرو تو گھر کے اندر پرویش کرتے سمیں جب تمہارا سیدھا ہاتھ جہاں ہو رائی بھینڈ جہاں ہو ماں بیٹ کر آرام سے دیا لگاؤ اور بابا سے بنتی کر کر پھر اندر پرویش کر کر جب بھوجن کرنے کرو چاہے نمک کا بھوجن ہو چاہے میٹھے کا بھوجن جو بھی کھاؤ بھوجن کرنے سے پہلے ایک بات کا دھیان رکھنا جو پرشاد لے کر آئے ہو ایک حصہ وہ ایک حصے کا پورا پرشاد آپ کو پانا ہے اس میں سے کسی کو حصہ کر کر نہیں دینا نہ بچوں کو نہ بڑوں کو نہ کسی بس وہ پرشاد آپ کھائیے اور پھر ساس میں بھوجن کر لیجیے پھر تمہاری مرجی پڑے جتہ جوڑ دار ایک بیٹھک میں جتہ نکٹہ ایسا پشوپتی برت ہے پشوپتی برت پورے دن پھلہار کا نہیں ہوتا پورے دن میں آپ کو ایک سمیہ پھلہار کر لیجیے پھلہار نہیں کرتے ہو تو بھوجن شام کو ہی کرنا ہے کب کرنا ہے جب بابا کو بھوگ لگ جائے گا اور وہ بھوگ جائے گا اس لیے پشوپتی برت میں آٹے کا حلوہ چاول کی کھیر بغیرہ جو بھی آپ بنا سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ مابے کئی بناو اور تم پتی کے پران کھاؤ کی نہیں تم تو مابائی لاؤ کھوئے لاؤ جاؤ جرا مابائی لاؤ مابائی لاؤ کھوئے لاؤ دودھ کئی سمان نہیں تمہاری آٹا اوٹا آٹا سے ایک سر بنانے جب جرور ہے یہ بہت سارا سمان شیو کو سمر پر اور سراؤن کا پہلا دن ایک بیل پت پت شیو کو اپنی منو کامنا کر کر روگ دھوگ بیماری تکلیف کشت دور کرنے کے لئے شنکر کے شیب لین پر اگر بن سکے تو مندر میں آپ لوگ تو یہاں ہیں تو دیو ودی دیو مہا دیو کنکر شنکر کو چڑھاؤ اور اگر بیل پت نہیں ہو تو بیل پت جو چڑی ہوئی ہو اسی کو دھو کر باپیس چڑھاؤ باپیس باپیس